اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات میں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی اتر پردیش کے وزرعالی یوگیدی تینات نے عید ملاد النبی کے موقع پر ریاست کے لوگوں کو مبارک بات دی اور امیت ظاہر کی ہے کہ یہ تیوہار معاشرے میں امن اور ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے نئی تحریک دے گا وزرعالی یوگیدی تینات نے اپنے پیغام میں کہا یہ تیوہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ تیوہار معاشرے میں امن اور ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے نئی تحریک دے گا دوسری جانب آسام کے کچھ علاقوں میں امن اور امان کے پیش نظر جلوسوں اور لاؤڈ سپیگر پر پابندی لگا دی گئی ہے یو پی کے وزرعالی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید ملاد النبی کے موقع پر کوویڈ نائنٹین انفیکشن کے پیش نظر تمام احتیاط تدابیر اختیار کرتے ہوئے ایک پروگرام کا احتیام کریں عید ملاد النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ملادت کے طور پر منائے جاتا ہے آپ کی پیدائش ربیل اول کے مہنے میں ہوئی جو اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہنہ ہے جسے عید ملاد النبی بھی کہا جاتا ہے دنیا بھر کے مسلمان جوش اور خروش سے مناتے ہیں آسام کی حیمانتہ بیسو حکومت نے عید ملاد النبی کے موقع پر جلوس نکالنے اور لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے اس سے قبل تین اضلاع کے انتظامیہ نے جلوس اور لاؤڈ سپیکروں کی اجازت دی تھی لیکن ہفتے کے روج امن اور امان کے صورتحال کے پیش نظر حکم اُلٹ دیا گیا کچھار ہیلا کنڈی اور کریم گنج اضلاع میں انتظامیہ نے عیدوار کو جلوس نکالنے اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے کچھار ایس پی نے کہا ہے کہ تاہم وہ مسجد عیدگاہ یا کھلے میدان میں جشن منا سکتے ہیں صدر دروپدی مرمو نے پیغمبر اسلام کے یوم پیدائش پر لوگوں کو مبارک بات دی صدر دروپدی مرمو نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید ملاد النبی کے موقع پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم بلادر کے موقع پر میں تمام لوگوں خصوصاً مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اپنی نیک خواہشات پیش کرتی ہوں صدر دروپدی مرمو نے کہا کہ ان کا پیغام ہم سب کو ہم آہنگی اور بھائیچارے کی راہ پر آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے حلال کی قبر میں اتنا ہی ملک اور گھر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تصریم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ